سارن بیہار میں ایک پٹاخے بنانی کی کمپنی جس میں آگ لگ گئی وہ اسے اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ ان کے پاس یہ لیسنس تھا یا یہ لوگ illegal work کر رہے تھے بہرحال اس کمپنی میں انگار لگنے کے قارن اتی بڑا دھماکہ ہوا کہ ساری کی ساری بیڑنگ توٹ کے گر گئی جس میں تقریباً اب تک چھے لوگوں کے مرنے کی خبر آئی ہے اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اب لوگوں کے کئی سوال اٹھ رہے ہیں جیسے کہ یہ پٹاخے بنانے کی کمپنی تھی تو اس میں پٹاخے کا دھماکہ تھا یا کوئی بم کا دھماکہ تھا یا پھر کوئی گھر کا سلنڈر وغیرہ بسٹوا کیونکہ پٹاخوں سے بیلڈنگ توٹ کے گرنا کافی مشکل بات ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دوستو کمنٹ بوکس میں لکھ کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجئے اور دوستو فیر نیوز آپ کا چینل ہے آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ فیر نیوز ہمیشہ سچائی کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا یہ ہے کہ یہاں پر جو خیرہ تھا ترگت خودائی باغ یہ جگہ ہے اور یہاں پر جو گھر تھا ایک اس میں جو پریوار تھا اس کے دوارہ بتایا گیا کہ آگے میں وہ سائیکل کا دکان اور ریڈی میٹ کا دکان کرتا تھا اور پیچھے پٹاکہ بھی بناتا تھا اور بیشتا تھا اسی میں آج جو ہے اس میں آگ لگ گئی اور بسپوٹ ہوا اس کرم میں ہو سکتا ہے کہ پٹاکے کے ساتھ ساتھ سیلنڈر ہوگا بسپوٹ ہوا کیونکہ کافی دیکھنے سے یہ پتا چل رہا کہ پورا کا پورا مکان جو ہے اس کا نیچے گیر گیا ہے اور ملوہ بھی اس میں ہے ابھی تک میں جو ہے تین ڈیٹ بوڈی کو نشم سے نکالا جا چکا ہے کچھ لوگ غیل ہونے کی سوچنا تھی جس کو کی اسپطال بھیجا گیا ہے باقی ملوہ نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے جس کو کی ابھی دیکھ نہیں رہا ہے وہ جیسی بھی سے ہٹایا جا رہا ہے اس کے بعد پتا چلے گا ایک مہینہ پہلے کی موت ایک مہینہ پہلے ایسی کوئی موت کی ہمیں سوچنا نہیں پرابت ہوئی تھی کیا لگ رہا ہے کہ یہ پٹاکہ اتنا سکتی سالی بسپوٹ کیس تھی اس کے لئے ہم لوگ فورنسک کی ٹیم بھی بھولا رہے ہیں اور بوم ڈسپوزل سکواڈ کی بھی ٹیم کو بھولا رہے ہیں اور پورے چیز کو ہٹانے کے بعد پتا چلے گا کہ وہاں سے جو پردرس ہمیں ملیں گے اس پرس کو پائے گا کہ یہ پٹاکہ جو ہے وہ فیکٹری میں کس پرکار سے آگ لگنے کی گٹنا ہوئی ہے اور اس میں کس طرح کے تطور پائے دارے ہیں یہ سارا چیز ہم لوگ یہاں پر پتا لگا رہا ہے کہ یہ بنا رہے تھے تو وہ عوید طریقے سے بنا رہے تھے کہ انگیبتی دھاری تھے اور ان چیزوں کا پتا لگا کر کے آوستک کانونی کاروائی کی جائے گی ساتھ بھی ساتھ پورے جیلے میں بھی جہاں بھی اس طرح کی چیز ہے جو عوید طریقے سے بن رہے ہیں ان کے بارے ہم بھی آسوسنا سنکلن کر کے ایسے جگہوں پر سبھماری کر کے اس کو بند بھی کرایا جائے گا اور ان کے بارے ہم بھی دو سمت کاروائی بھی کی جائے گی تھیک کیو